اسلام علیکم میرا نام ہے جواد خان ویلکم بیک ٹو کارڈسن چینل کیورز آج میں آپ کیلئے لکھے آئے ہوں ترگ جنوریشن مرسیڈی سی کیاس جس کو و204 بھی کہا جاتا ہے اس کی پروڈکشن 2007 سے لے کر 2014 تکوی تھی 2011 میں اس کو فیس لفٹ بھی ملا تھا یعنی آتی تھی 4 من ویڈینس میں جیسے کہ 3 دور لفٹ بیک 4 دور سیڈین 5 دور سٹیشن ویگن ان 2 دور کو اس میں بہت سارے انجن آپشنز بھی آویلیبل تھے پاکستان میں لوگ جو ہے سی کلاس کی کنورجنز بہت زیادہ کرتے ہیں ایم جی ویڈینس میں اس کے اوپر میں نے ڈیٹیل ریویو کی ہے تو وہ اگر آپ دیکھنا چاہتے تو اوپر آئی بٹن کی اوپر کلک کر سکتے ہیں پہ جا کے وہ ریویو آپ لوگ دیکھ لینا سو سی کلاس مرسیڈیز کی طرف سے ایک انٹری لیول کی گاڑییں ہوتی ہیں یہ سائز میں صرف کرولج اتنے ہی ہوتی ہے بٹ فیچرز ان سے بہت زیادہ آفر کرتی ہیں لوگ وائٹس بھی سی کلاس بہت زیادہ اگریسیف قسم کی لوگ پروائیڈ کرتی ہیں اور آج جو ہمارے سامنے مرسیڈیز کیڑی ہے یہ ہے ترہ جنریشن مرسیڈیز سی کلاس سی ون ایٹی ویڈین ہے اس کا ٹو تاؤزن الیون موڈل ہے فیسٹر والی اور یہ بلو ایفیشنسی والا ویڈین ہے بلو ایفیشنسی کا مطلب ہے کہ یہ ایکو فرینلی والی گاڑی ہے یہ گاڑی تو سولڈ ہو چکی ہے لیکن اس کی جو آسکنگ پائیس ہے وہ ڈیفرنڈ موڈلز کے لوگ ڈیفرنڈ ساب سے کرتے ہیں سو اس میں آپ لوگوں میں اپتاہت ہوں جس کے جو کنورجنز کے لوگ آسکنگ پائیس ہے وہ تقریباً ون ٹوانٹی تک بھی چلی جاتی ہے پھر آپ لوگ کو ایک آئیڈیا ہو جاتا ہے سو ابھی اس کا ڈیٹیلز ریویو کرتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ اس مرسیڈی سی ون ایٹی میں کمپنی کی طرف سے کیا پروائیڈ کیا ہے سو لیٹس ٹارٹ اپید دہ ریویو یہ ہے ترد جنریشن مرسیڈی سی کلاس سی ون ایٹی فیس لفت کا فرنٹ لک فیس لفت کے بعد اس کے فرنٹ ہیڈلائٹ کا ڈیزائن چینج کر دیا تھا اب فیس لفت والی پری فیس لفت سے زیادہ اگریسیف قسم کے لک پروائیڈ کر رہی ہے اس کے فرنٹ بارور کے اوپر یہاں پر ٹوکرٹ کلائنس پروائیڈ کی جاتی ہیں جو کہ اس کے فرنٹ گریل تک کنٹینیو ہیں ہیڈ لائٹس کی بات کی جائے تو یہ ہے اول ان ون کرسٹل کلیر بائی زون ایڈی پروجیکشن سموک ہیڈ لیم ویڈ آٹو آن اوف فیچر اس کے ساتھ اس میں ڈے ٹیم رننگ لیڈیز کا بھی یوز کیا ہے اب اس کے جو ہیڈ لائٹس سے یہ بہت زیادہ اگریسیف قسم کے لک پروائیڈ کر رہی ہے گریل کی بات کی جائے تو اس میں پیانو بلیک کلر کا یوز کیا ہے اسی کی سینٹر میں مرسیڈیز کا لوگو بھی مل جائے گا پر لک وائز بہت زیادہ خوبصورت لک پروائیڈ کر رہی ہے بوانٹ کے اوپر بھی یہاں پر مرسیڈیز کا لوگو مل جائے گا فرنٹ بمپر میں سیکس پارکنگ سینسز پروائیڈ کیا جاتا ہے اس کے نیچے والی سائٹ پہ یہاں پہ ڈے ٹیم رننگ لیڈیز کا یوز کیا ہے ایون یہاں پہ کروم ٹرمینکس کا یوز کیا جاتا ہے جو کہ 360 کنٹینیو ہے ساتھ یہاں پہ لور گریل دی جاتی ہے جو کہ ایزا وینٹیلیشن کا کام کرے گی بٹ اس کے جو ہیڈ لائٹس ہے وہ پورے گیم کو چینج کر دیتی ہے کیونکہ اس کے جو ہیڈ لائٹس ہے وہ بہت زیادہ اگریسیف قسم کی لک پروائیڈ کری ہے تو کچھ اس طرح کی فرنٹ سائٹ کی لک پروائیڈ کی ہے سی ون ایٹی کی سائٹ پروفائل کی بات کی جائے تو یہ مرسیڈی سی کلاس سی ون ایٹی سائز میں سیوک ان کرولا جتنے ہی ہیں بٹ یہ ان سے زیادہ چیزیں آفر کرتی ہیں لک وائز بھی یہ سی ون ایٹی ان سے زیادہ خوبصورت لگتی ہیں سو اس میں لگے ہیں سیونٹین انچ میں ٹائٹ پروفائل بھی لگا ہے اس میں ای بی اس ٹریکشن کنٹرول ہٹ چیز آپ لوگ کو سٹینڈر مل جاتی ہیں فنڈر کے اوپر یہاں پہ بلو ایفیشنسی کا بیج لگا ہے جو کہ اس کا مطلب یہ کہ یہ ایکو فرنڈلی گاری ہے اسی کے ساتھ ہی اس میں پری انسول سائٹس کرسے ہاں پہ دی جاتی ہیں یہاں پہ کروم ٹرمینکس کا یوز کی ہے جو کہ ریل ڈور تک کنٹینیو ہے ساتھ یہاں پہ مل جائیں گے اور اس کے اوپر آفٹر مارکٹ کاربن فائبر کا یوز کیا ہے جو کہ آپ کسی بھی گاڑی میں کر سکتے ہیں اور اس سی ون ایٹی میں لگا ہے پینرومک روف جو کہ سیوک اور کولا یہ چیز آفر نہیں کرتی وہ سمپل سن روف آفر کرتے ہیں اس کے ونڈوز کے آراؤنڈ یہاں پہ جو ہے کروم گارنش کا بھی یوز کیا ہے جس سے یہ سی ون ایٹی بہت ہی زیادہ پریمیم لک پروائیڈ کرتی ہے یعنی اس کے جو ریئر گلاس ہے یہ ٹنٹڈ ہے اس کے جو دور ہینڈلز ہے یہ باڈی کلر میں ہے اور یہاں پہ ہارڈ پلاسٹک کا یوز کیا ہے یہاں پہ کافی سٹرونگ کرٹر لائنس کا بھی یوز کیا ہے اس کے ریئر ویلز کی اوپر بھی یہاں پہ جو ہیڈ ڈیس بریکس کا یوز کیا ہے یعنی یہ ریئر ویل ڈرائیو ہوتی ہے باقی اگر دیکھا جائے تو لک وائز بھی یہ مرسیڈی سی ون ایٹی بہت ہی زیادہ خوبصورت لک پروائیڈ کر رہی ہے اور ڈیسنٹ سے چیزیں یہاں پہ آفر کر رہی ہے ریئر لک کے بعد کی جائے تو یہ سی ون ایٹی آج بھی بہت سی گاڑیوں سے خوبصورت لگتی ہیں لک وائز جو ہے سی ون ایٹی بہت ہی زیادہ کمال کی لگتی ہیں یہاں پہ ڈیسنٹ سے چیزیں پروائیڈ کی ہیں جس کے روف کی اوپر یہاں پہ بلیک کلور کا شارک فین انٹینہ لگا ہے جس کی جو ریئر وینڈ سکرینیں یہ ٹنٹن ہیں جو کہ آفر مارکٹ مجھے لگ رہی ہے ٹیل لائٹس کی بات کی جائے تو یہ کمپلیٹ ایل ایٹیز کے ساتھ ہے ایون ایم جی میں بھی آپ لوگ کو اس طرح کے ٹیل لائٹس پروائیڈ کیے جاتے ہیں جو کہ کمپلیٹ ایل ایٹیز کے ساتھ ہے یہاں پہ سپیسیز وغیرہ بھی پروائیڈ کیے ہیں تو لکوائز آج بھی بہت سی گارڈین سے خوبصورت لگ رہی ہے لیف سائٹ پہ سی ون ایٹی کا بیش دیا ہے یہاں پہ کروم گانش کا یوز کیا ہے مرسیڈیز کا لوگو بھی دیا جاتا ہے ہمپر میں فور پارکنگ سینسرز پروائیڈ کیے ہیں اور یہاں پہ کروم کا بھی یوز کیا ہے یعنی اسی کے ساتھ یہاں پہ ڈول ایکزاوسٹ مل جاتا ہے اگر دیکھا جائے تو اس کے جو پارکنگ سینسرز کی ایکوریسی ہے وہ کافی زیادہ زبردہ سے اور ایکوریٹ بھی ہیں تو کچھ اس طرح کے ریڈ سائٹ کے لک پروائیڈ کی ہے مرسیڈیز سی ون ایٹی کی انٹیریر کی بات کی جائے تو مرسیڈیز سی ون ایٹی میں یوز کیا ہے آل بلیک انٹیریر اسی کے ساتھ یہ فیچرز کے لحاظ سے بھی بہت زیادہ لوڈن ہے حالکہ یہ ایک انٹری لیول کی گاری ہے سٹیرنگ ویل کی بات کی جائے تو یہ ہے مرسیڈیز کا تری سپوک ملٹی میڈیا سٹیرنگ ویل with leather stitching airbag یہ adjustable بھی ہے اس کے رائٹ سپوک کی اوپر اس کے ملٹی میڈیا کے کنٹرولز ہیں اس کے لیفٹ سپوک کی اوپر اس کے جو کنٹرولز ہیں یہاں سے آپ اس کے سپیڈو میٹر کو نیویگیٹ کر سکتے ہیں سٹیرنگ کے رائٹ سائٹ پہ یہاں پہ ایئر ونٹ ہے راؤن شیپ پہ اس کے نیچے والی سائٹ پہ اس کی مین ہیڈلائٹ کی سوچ ہے اس میں آٹو کا بھی فیچر ہے ہیڈلائٹ ایڈجیسٹر کا بٹن ہے فوگ لیم کا بٹن دیا جاتا ہے یہ اس کی کی ہیں جیسے کہ مرسیڈیز کے باقی گاڑیوں میں بھی آپ لوگ کو اسی طرح کی کی پروائیڈ کی جاتی ہیں باقی اگر دیکھا جائے تو بلیک کلر بہت زیادہ پریمیم بھی لگتی ہیں ٹرائیور سائٹ کے جو کنٹرولز ہیں یعنی دور کارز کی بات کیجئے تو یہ بہت زیادہ ہیوی اور پریمیم بھی لگ رہی ہے اگر آپ لوگ دیکھیں تو یہاں پہ کاربن فائبر کا یوز کیا ہے کروم کے ٹرمینز مل جاتے ہیں اس کے جو دور ہینڈلز ہیں یہ کروم فینشنگ کے ساتھ ہے دور کپ یہاں سے لاک ان لاک کر سکتے ہیں اس کے جو سائیڈ ونڈوز ہیں یہ آل آٹو فنکشن کے ساتھ ہے جسی کے ساتھ یہاں پہ اس کے سائیڈ میر کے کنٹرولز ہیں ان میں فولڈ ان فولڈ کے بھی فیچر آتا ہے بٹن دیا ہے ٹرنک کوپ یہاں سے اوپن کر سکتے ہیں سٹورج کمپارکمنٹ سپیکر گریل دی ہے اس کے ایراؤنی یہاں پہ کروم کا یوز کیا ہے ریڈ کلر کیاں پہ لائٹ بھی ادی ہے سیٹس کی بات کی جائے تو یہ ہاف لیدر میں ہے اور ہاف جو ہے فیبرک میں ہے اور یہ الیکٹرونک ہے آپ اس کی اجیسمنٹ وغیرہ اپنے مطابق کر سکتے ہیں باقی اس کی سیٹس کی جو کوالٹی ہے وہ بھی کافی زیادہ زبردستے اور اس کی اجیسمنٹ آپ الیکٹرونک کے لیے ہی کر سکتے ہیں باقی نائپ نورمل سے چیزیں پروائیڈ کی ہیں ضرورت کی جو آ سکتی ہیں اگر دیکھا جائے تو اس کی جو لیکس پیس ہے وہ کافی زبردست ہے سپیڈو میٹر کی بات کی جو یہ کافی زیادہ کلاسیکل لگ پروائیڈ کر رہی ہے لیفٹ سائیڈ پہ اس کے جو تیمپریچر ہے اس کے بعد سینٹر میں سپیڈو میٹر ہے رائٹ سائیڈ پہ آر پی ایم ہے جیسے آپ اس کو سٹارٹ کریں گے تو مرسیڈیز کی جیسیون گاری ہیں وہ آ جاتے ہیں اس کے بعد ٹائر پیشر مانیٹرنگ آ جاتے ہیں اس کے بعد جو ہے ٹوٹل مائلیج یہاں پہ شو کرے گی ایون اس میں آپ لوگ کو آڈیو کے ریلیٹڈ بھی بتائے گی ٹیلی فون اس کے بعد جو ہے ایک ایک چیز دیکھتے ہیں سیٹنگز وغیرہ جو ہے نا ڈیفرنٹ سیٹنگز وغیرہ آپ اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں جیسے کہ لائٹ وغیرہ ویکل اور کنوینس اور یہ چیزیں آپ یہاں سے ایجیسٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ آوٹ سائٹ ٹیمپریشر یہ بھی مل جاتی ہیں ایک ڈیجٹل کلوگ یہاں پہ پروائیڈ کی ہے گیر انڈیکیشن ہے سو یہاں پہ وائیڈ بیگراؤنڈ کا بھی آئیوز کیا ہے بہت ہی کلاسیکل لوگ پروائیڈ کر رہی ہے باقی اگر آپ لوگ دیکھیں تو اس کے جو انفوٹیمنٹ سسٹم ہے وہ کافی چھوٹے سائز کا ہے باقی اس میں آپ لوگ کو جو ہے وہ بلوٹوٹھ کے لیلیٹر یہ چیزیں یہاں پہ مل جاتی ہیں اسی کے ساتھ یہاں پہ دو ایئر وینٹ ہے اور اس کے ایراؤنڈ بھی یہاں پہ کروم کا ہی یوز کیا ہے اگر آپ لوگ دیکھیں تو اگر اس کے نیچے والی سائٹ پہ اگر آپ ہم دیکھیں تو اس کے جو ملٹی میڈیا کے کنٹرولزیں وہ پروائیڈ کیے ہیں اس میں ہیزرڈ کا بٹن دیا جاتا ہے باقی اس کے جو نارمل سے کچھ کنٹرولز آتے ہیں ان کے بٹنز یہاں پہ پروائیڈ کیے ہیں اسی کے ساتھ اس میں دیجٹل ڈول زون کلائیمیٹ کنٹرول بھی پروائیڈ کیا ہے تو ایسی کی جو پرفارمنس ہے وہ بھی کافی زیادہ زبردست ہے اور اس کے کولنگ وغیرہ بھی کافی زبردست ہے ایون یہاں پہ ایونگارڈ کو بھی مینشن کیا ہے تو یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو گیر لیور کی بات کی جائے تو اس میں آپ لوگ کو ٹپ ٹرونک گیر مل جاتے ہیں آپ اس کو جو ہے نا مینولی آٹو دونوں ہیں بھی چلا سکتے ہیں اگر آپ لوگ دیکھیں تو یہاں پہ ایک گیر نوپ سا پروائیڈ کیا ہے اسی کی مادت سے جو ہے نا آپ جو انفرٹیمنٹ سسٹم میں اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ سیٹنگز کو جو ہے نا آپ ایکسیس کر سکتے ہیں یہ کلپ کیبل ماوس ٹائپ ہے اور یہ راؤنڈ شیپ میں ہے تو یہ اسی طرح کی چیزیں یہاں پہ پروائیڈ کی ہیں مرسیڈیز کے جو اکثر موڈلز ہیں وہ اس طرح کی چیزیں پروائیڈ کر دیتے ہیں اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ آمرے سے جو کہ کافی ہیوڈ سائز میں ہیں اور اس کو آپ اوپن کر سکتے ہیں اس میں چارجنگ وغیرے موبائل چارج کر سکتے ہیں اور اس میں انڈریل پوٹس وغیرے دیئے ہیں کپ ہولڈرز یہاں پہ دیئے جاتے ہیں گلف باکس کی بات کی جائے تو اس میں بھی آپ کو ہیلوجین بلک میں لائٹ دی جاتی ہے اس کی سیٹنگز وغیرے بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں باقی ڈیشپورٹ بہت زیادہ پریمیوم کالٹی کا ہے یہاں پہ ڈیفرنس سے ریڈنگ لائٹس ہے سن رویف کے کنٹرول مل جائیں گے اور اس میں پین اڈرامک رویف بھی دیا ہے تو اس کے کنٹرولز یہاں پہ پروائیڈ کیے ہیں تو یہاں پہ جو لائٹ کا یوز کی ہے وہ ہیلوجین بلک میں ہیں ویلیٹی میررز کی بات کی جائے تو یہ آٹو لائٹ کے ساتھ ہے آپ لوگ دیکھ بھی سکتے ہیں اور کافی بڑے سائز کا ہے پسنجر والی سائٹ پر دیکھتے ہیں جی دونوں ہی سائڈوں پر اویلیبل ہے جو کہ ہونے چاہیے مرسیڈیز کے اکثر موڈل میں یہ چیز مل جاتی ہے پاکست میں آپ لوگ کو پین اڈرامک رویف مل جاتا ہے جو کہ آج کل پاکستانی جو گاڑیوں میں ہیں وہ بھی آ رہے ہیں اور یہ کافی فیمس ہو گیا ہیں کہ آج کل جو پاکستان میں کراس آور ایسیویز آ رہی ہیں ان کے تو یہاں پہ بارشی ہو رہی ہے باقی اگر دیکھا جائے تو اس کے لیفٹ سٹیرنگ کے لیفٹ سائٹ پہ یہاں پہ کروز کنٹرول بھی دیا ہے جو کہ مرسیڈیز کے کچھ اپنے ٹیپیکل سٹائل میں ہیں آپ لوگ دیکھ بھی سکتے ہیں آپ اس کو جو ہیں یہاں سے ایکٹیویٹ انڈی ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں اپنے مطابق اس کو سیٹ کر سکتے ہیں باقی اگر دیکھا جائے تو جو اس کے آورال ڈیشپورٹ کا ڈیزائن ہے وہ آج بھی بہت سی گاریوں سے بیسٹ لوگ پروائیٹ کر رہی ہیں حالانکہ یہ کافی پرانا موڈل ہے لیکن پھر بھی کافی زبردست ہے اب مین آورال جو اس کے ڈیشپورٹ کے ویو ہے وہ کافی زبردست انہوں نے یہاں پہ پروائیٹ کی ہے تو ایک ایک چیز پہ جو ہیں انہوں نے کافی ورکنگ کی ہے پروائیٹ کر رہی ہیں سیٹس کی بات کی جائے تو یہ میں نے بتایا کہ یہ ہاف لیدر میں ہے اور ہاف فیبرک کے ساتھ ہے یہ الیکٹرونکٹی ایجسٹیبل ہے آپ اس کی ایجسمنٹ وغیرہ اپنے مطابق کر سکتے ہیں باقی جو ہے نا اگر دیکھا جائے تو سیٹس کافی کمفورٹیبل ہے مرسیڈیز کا آپ لوگ کو تو پتا ہے کہ وہ چیزوں پہ کمپرمائز وغیرہ نہیں کرتے ابھی میں آپ لوگ اس کے جو ریٹ سیٹس ہے وہ بھی دکھانا چاہتا ہوں اس کے دور کارز پہ بھی یہاں پہ جو ہے کاربن فائبر کا یوز کیا ہے کروم کے ہینڈلز ہیں یہاں پہ بھی چھوٹی سی لائٹ پروائیٹ کیا ہے سپیکر گرل ہے اس کے آراؤن یہاں پہ کروم کا یوز کیا ہے جو کہ اکثر مرسیڈیز کی گاڑیوں میں ملی جاتا ہے اگر آپ لوگ دیکھیں تو یہاں پہ دو لوگ ایزلی آرام سے بیٹھ سکتے ہیں اور ان کے لئے سینٹر میں آمریس بھی دیا ہے یہاں پہ سپیکرز اور یہ چیزیں یہاں پہ مل جاتی ہیں باقی نارمل سے جو چیزیں آتی ہیں یہ اس کا جو ہے آمریسٹ ہے اس میں جو ہے کپ ہولڈرز وغیرہ یہ بھی میرے خیال بس نارمل سے جو آتی ہیں وہ مل جاتے ہیں بلکل ایسا یہ اور اس کو آپ اس طرح کی اوپن کر سکتے ہیں کافی ڈیفرنس سٹائل میں ہیں اس کا جو فلور ہے یہ بلکل جو ہے نا سٹریٹ ایسا یہ ڈیفرنس نے پروائیٹ کیا ہے تو یہاں پہ آرام سے چار لوگ بیٹھ سکتے ہیں باقی اگر دیکھا جائے تو پینرامک روف مل رہا ہے اور یہ چیز کافی زبردست ہے سیٹس بھی کافی زبردست ہے تو ویو آف اینگل چاہنا وہ کافی زبردست یہاں پہ پروائیٹ کیا ہے پریئر پسنجر کے لئے یہاں پہ انڈویجل ٹو ایر وینٹ بھی پروائیٹ کیا ہے یہاں پہ ایک ہینڈل سا پروائیٹ کیا ہے اس کی سیٹ کے ایجیسمنٹ وغیرہ بھی کر سکتے ہیں تو یہ چیزیں یہاں پہ پروائیٹ کی ہیں اگر دیکھا جائے تو میں نے بتایا کہ حالانکہ یہ پرانا موڈل ہے اور انٹری لیول کی گاری ہے مرسیڈیز کے لائن اپ میں پھر بھی اگر آپ لوگ دیکھیں تو یہاں پہ ہر چیز یہاں پہ انہوں نے یہاں پہ پروائیٹ کی ہے حالانکہ یہ کافی پرانا موڈل ہے بہت اگر دیکھا جائے تو کافی زبرد چیزیں یہاں پہ پروائیٹ کی گئی ہیں اس کے بعد ہم اس کا ٹرنک بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ٹرنک میں ہمیں کیا کیا چیزیں پروائیٹ کی گئی ہیں اور اس کا ہی کیسا ہے تو یہ اس کا آپ یہاں ریموٹ کی مدد سے اس کو اپن کر سکتے ہیں یہ میں خیال الیکٹرونک نہیں ہے لیکن یہ خود بخود ہو جاتا ہے جیسے کہ 11 جنریشن سیوک میں بھی آتا ہے باقی یہاں پہ کافی سٹرونگ انسولیشن کا یوز کیا ہے یہاں پہ سٹپنی وغیرہ بھی دی جاتی ہیں ہیلوجن بلک کے ساتھ لائٹ پروائیٹ کی گئی ہیں ٹینجرز کے اوپر کورز لگے ہیں اس کے جو بوٹ سپیس ہے وہ بھی اچھی خاصی ہے اس میں اپنا اچھا خاصا لگج وغیرہ بھی لگ سکتے ہیں تو یہ نارمل کی چیزیں پروائیٹ کی ہیں جو کہ ضرورت کے وقت آ سکتی ہیں اور اگر دیکھا جائے تو اس سی ون ایٹی کا جو انٹیئر ہے جتنا وہ خوبصورت ہے پاکی ایکسٹیئر سے بھی یہ اتنے ہی زیادہ خوبصورت ہے انجن کی بات کی جائے تو ترد جنریشن مرسیڈیز سی کلاس میں بہت سارے انجن آپشنز پروائیٹ کرتی تھی جیسے کہ 1.6 لیٹر سے لے کر اس میں 6.2 لیٹر تک اس میں انجن آپشنز اویلیبل تھے اس وقت اس مرسیڈیز میں جو انجن لگا ہے یہ ہے مرسیڈیز کا ان لائن فور سلینڈر والا 1.8 لیٹر انجن جو کی آٹومیٹک ٹرانسمیشن کے ساتھ ہے پروڈیس کرتی ہے 1.20 ہارس پاور ساتھی 300 نیٹر میٹر آف ٹارک اور یہ بلو ایفیشنسی کے ساتھ ہے بلو ایفیشنسی کا مطلب ہے کہ یہ ذرا ایکو فرینڈلی گاڑی ہے فیل ایوریج آپ لوگ کو اچھے مننے والی ہے لیکن پھر بھی آپ کے چلانے پر ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ آپ اس طرح کی گاڑی چلاتے ہیں لیکن اگر آپ چاہے تو اس کو کنورٹ بھی کر سکتے ہیں ایم جی میں اگر کوئی کرنا چاہتا ہے کنورجنس ایزیلی ہو جاتی ہے باقی اس کے بونر کے انر سائر بھی کافی سٹرونگ انسولیشن کا یوز کی ہے اسی کے ساتھ اس میں ہائیڈرولک شاکس بھی لگے ہیں چونکہ اس کا بونر خود بخود اپ لفت ہو جاتا ہے اچھا تو ویورز کیسی لگی آپ لوگ کو یہ ترڈ جنریشن مرسیڈی سی کلاس سی ون ایٹی فیس لفت والی کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ کر سکتے ہیں ملتے ہیں پھر اگلی ریویو میں تب تک یہ لئے اپنا خیال رکھیں السلام علیکم اللہ حافظ